بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسمی ربینہ اور ملکم بیک ٹو میر چینل جی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیر و خریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو ہم کر رہے تھے ایڈ سکن کیر تو آج ہم کریں گے اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی صفائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے رمضان ہے تو ہمیں اتنا ٹائم تو ملتا نہیں ہے تو جو میں فٹا فٹ ریمیڈی اپنے ہاتھوں پیروں کیلئے استعمال کرتی ہوں وہ ہی میں آپ کو آج بتاؤں گی جس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ ہیں چاولوں کا آٹا کافی دودھ بیکنگ سوڈا توت پیسٹ اور نبو تو یہ تھی انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے ہوں گی آپ کو پتا ہے کہ کچھا دودھ ہماری سکن کے لئے کتنا زبدست ہے دودھ کے اندر ہوتا ہے جی لیکٹک ایسیڈ جو ہماری سکن کو لائٹن کرتا ہے اور سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے اور ایجنگ کو کم کرتا ہے اور ہماری فائن لائنز کو بھی ریوز کرتا ہے یہ ہماری سکن کے لئے زبدست کلینسر ہے اگر یہ کچھا دودھ ہے تو نیکس انگریڈینٹ ہے کافی کافی کے اندر کیفین ہوتا ہے جو ہمارے سکن کے لئے بہت زبدست ہے یہ ایجنگ پروسیس کو کم کر دیتا ہے اور ہمارے سکن کو ٹائٹن اپ کرتا ہے ڈیڈ سکن کو ختم کرتا ہے اور ہمارے سکن کو یوتفل بناتا ہے اور لائٹن اپ بھی کرتا ہے ہمارا تھرڈ انگریڈنٹ ہے رائس رائس ہمارے سکن کے لئے زبدست کلنزر ہے اس کے علاوہ یہ ایجنگ کو پریونٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے اور سکن کو برائٹن اپ بھی کرتا ہے ہمارے سکن کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے اور جتنی بھی ڈارک سپورٹس ہیں انہیں ختم کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا نیکس انگریڈنٹ ہے جی لیمن لیمن کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سارے ڈارک سپورٹس کو ختم کرتا ہے ہمارے وونڈز کو ہیل کرتا ہے ایکنی کے لیے بھی زبدست ہے سکن کو لائٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو گلاس سکن کی طرح لک پروائیڈ کرتا ہے ہمارا نیکس انگریڈنٹ ہے سوڈا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل ایکس فولیٹر ہے سکن سودر ہے کمپلیکشن کو امپروب کرتا ہے ڈارک سپورٹ کو ختم کرتا ہے سن بین اور ایکنی اور سکن ریشز کے لیے زبدست برگ کرتا ہے چلے جی ہمارا اگلا انگریڈنٹ ہے ٹوت پیسٹ ٹوت پیسٹ پیمپلز اور ایکنی کے لیے زبدست ہے اور یہ ہماری سکن کی ڈرٹ کو بھی کلین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے چلے جی اب ہم اپنا ہینڈ اور فوٹ مارکس ریڈی کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون کافی کا ایک ٹیبل سپون رائز فلار کا ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈے کا دو ٹیبل سپون کچھے دودھ کے اور لیمن جوس ہمیں چاہیے ہوگا پورا ایک لیمن کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایک ٹیبل سپون ہی چاہیے ہوگا ٹوت پیسٹ آپ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ لے سکتے ہیں میں پاس یہ ویلیبل تھی تو پھر میں نے اسی کا ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اسے آپ مکس کرتے ہیں جب تک کہ یہ ایک پیسٹ نہ بن جائے جب یہ ایک پیسٹ کی صورت تک تیار کر لے گی تو آپ کو اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ لگانا ہے اور بیس سے پچیس منتر لگا کے رکھنا ہے ڈرائی ہونے کی صورت پہ اسے آپ بارش آٹ کر لیجئے گا ابھی میں یہ آپ کو پیک لگا کے بھی دکھاؤں گی اور آپ کو ڈیفرنس بھی پتا چل جائے گا یہ بہت ہی زبدست پیک ہے آپ اس کو ٹرائل لازم کیجئے گا چلے جی اب میں آپ کو پاؤں پہ لگا کے دکھاؤں گی یہ آف لائٹ پاؤں تھے اور اب میں نے لائٹ آن کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو ان کے پاؤں دکھا دی ہیں اور نیلز بھی دکھا دی ہیں ان کے نیلز اور پاؤں کا ڈیفرنس آپ پیک دھولنے کے بعد دیکھئے گا چلے جی پیک اپلائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کہہ رہے ہوں گے باول چینج ہو گیا ہے جب میں نے یہ پیک ریڈی کیا تھا تو میرا بھائی بھی کہہ رہا تھا مجھے لگانا ہے بیٹا بھی کہہ رہا تھا اور مدر کے لیے تو میں نے بنائے گئے تھا اور میں نے اپنے پاؤں پہ بھی لگانا تھا تو پھر جو پہلا پیک میں نے بنایا تھا وہ میں نے بھائی اور بیٹے کو لگا دیا اور اپنے لیے اور اپنی ماما کے لیے پھر میں نے اس بول کے اندر بنا لیا تھا چلے جی اب آپ کو یہ پیک اپنے پاؤں پہ اچھی طرح لگا لینا ہے اپنے ناہنوں پہ بھی اپلائے کر لینا ہے آپ اس پیک کو اپنے ہاتھوں پہ بھی اچھی طرح اپلائے کر سکتے ہیں نیلز پہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گردن پہ بہت سے لوگوں کی گردن بہت ڈاک ہو جاتی ہے آپ اس پیک کو وہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھیں جی اس طرح پیک اپلائے کر لینا ہے اور بیٹ سے پچیس مند کے بعد اس پیک کو دھونا ہے چلے جی میں نے پیک اپلائے کر لیا ہے اب یہ ڈرائے ہوتا ہے تو پھر آپ سے ملتے ہیں چلے جی پیک ہو گیا ہے ہمارا ڈرائے اب ہمیں سے تھوڑا سا کریں گے گیلا اور پھر ہم لیں گے اپنا لیمون جو ہم نے اس میں پیک میں نچھوڑے تھے ٹھیک ہے اب ہم اس سے کریں گے اس کو رب اگر آپ نے ہاتھ پہ کیا ہے تو آپ اس کو ہاتھ پہ رب کریں گے نیک پہ کیا ہے تو نیک پہ رب کریں گے اچھی طرح دونوں پیروں پہ آپ اس لیمون سے رب کریں گے رب کرنے کے بعد آپ پھر اپنے پاؤں واش کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ غزب کا ریزلٹ آیا غزب کا آپ بیفور اور آفٹر دیکھئے گا زبادست ریزلٹ ہے زبادست آپ یقین کریں پیک میں نے ایک بندے کے لیے بنایا تھا اور باب نے پھر مجھے تین چار بندوں کے لیے دوبارہ سے بنا کے اپلائے کرنا پڑا یہ دیکھیں جی یہ ریزلٹ ہے برائٹنگ آپ کی سکین ہے یہ دیکھیں میں نے ساف کر لیا تھے پھر میں نے انہیں کہا کہ جائیں جا کے اپنے پاؤں دوکے ہیں اب یہ دیکھیں میں ان کے پاؤں ساف کر رہی ہوں آپ کو پاؤں اچھی طرح خوش کر کے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ہاتھیلی پہ ہی تھوڑا سا لینا ہے گریسلین اور اس کے اندر تین یا دو کترے لیمن کے لینا ہے لے کے آپ کو اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھوں پہ ملنا ہے مل کے پیروں پہ مساج کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جا کے سو جائیں بس گریسلین اور لیمن ایک کریم کا ہی کام کریں گے جس طرح آپ رات کو کوئی لوشن لگا کے یا کریم لگا کے یا آئل لگا کے سوتے ہیں تو یہ اسی کا ہی کام کرے گی آپ کو اپنے ہینڈ کو فوٹ کو اگر آپ نیک پہ بھی آپ نے یہ مارکس لگایا ہے تو آپ وہاں پہ بھی اس کو دیلی مساج کریں گے گریسلین سے اور لیمن سے لیمن میں وائٹامن سی ہے آپ کو پتہ ہے سپورس کو کم کرتی ہے اور سکن کو لائٹ کرے گی اور گریسلین ہیلورینک ایسڈ کا ایک کی چھوٹا فارم ہے تو یہ بھی آپ کی سکن کو موسچرائز رکھے گی گریسلین ہائیڈریٹ رکھے گی ڈرائی نہیں ہونے دے گی تو بیلیو می آپ اس کو ویڈ دین نا ویک آپ کو ریزر پتہ چل جائیں گے آپ کو یہ جو گریسلین اور لیمن والا جو مکچر ہے یہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ کرنا ہے اور جو پیک ہے جب میں وہ بنا کے فارغ ہوئی ہوں تو لائن میں بھائی بھی بیٹھ گیا اور بیٹا بھی بیٹھ گیا پھر میں نے ان کو لگایا یہ دیکھیں لائٹ آف کر کے بھی دکھا رہی ہوں آپ کو اور لائٹ آن کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور ریزرٹ بھی میں آپ کو اس کا بھی دکھاؤں گی آپ نے پہلے ہالا ریزرٹ تو دیکھا ہی ہے زبدست ریزرٹ تھے اس کے بھی آپ کو زبدستی ریزرٹ ملیں گے بس آپ کو ڈیلی بیسز پہ موسٹرائز کرنا ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے پیک لگانا ہے ٹھیک ہے جی ویورز ہم ہاؤز وائفز کو رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم پالر جا کے اپنا فیشل کروائیں مینی پیڈی کروائیں ہیئر ٹویٹمنٹس لیں تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ سکین کیئر ایچ سکین کیئر سیریز شروع کی ہے جس کا آج یہ پارٹ ٹو تھا یہ ہوم ریمیڈیز ہے ان کا کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں آپ کو ملے گا آپ اس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ اسی طرح سے یوز کریں آپ کو زبدس ریزرٹ ملیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کیجئے تاکہ مجھے اور موٹیویشن ملیں کل پھر آپ سے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سالا کیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ